اسلام آباد کے اتوار بازار بھی مہنگائی کی لہر میں آ گیا شہر خرنوشی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں ملک میں مہنگائی کے بے قابو جن کو قابو نہ کیا جا سکا شہر اقتدار کے اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا زور یومیہ بنیادوں پر قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں کہتے ہیں نگران حکومت نے تو پہلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں سبزی کی قیمتیں ڈبل سنجری مکمل کرنے والی ہیں جبکہ فروڈ خریدنا ناممکن لگنے لگا شہریوں کا کہنا ہے مریض بھی فروڈ کھانے سے رہ گئے ہیں حکومت سے اپیل ہے کہ وہ غریب عوام کا سوچیں ہمارے گھر میں ہیں کینسر کے مریض ہیں ہم ان کے لیے پھل نہیں لے سکتے یہ تو کہتے ہیں کینسر جو بھی اس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کی مہنگائی نے ہمیں اتنا طباق یہ ہے نا کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ کتنی برے علات میں ہیں وزارت خزانہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی مشکلات کم نہیں ہونے والی بلکہ ان میں مزید اضافہ کا امکان ہے کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ شراز خان سچ نیوز اسلام عباد